بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة الانشقاق کا مطالع کرنے لگے ہیں جو ایٹی فور نمبر سورت اور یہ فائنل رپورٹ کے نتائج یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور آج اس زندگی میں جو کچھ بھی کی ہے اس کا ایک فائنل رپورٹ ہمارے پاس آئے گی اسی کی ڈیٹیل یہی ٹاپک ہے اس صورت کا یعنی میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ہر صورتیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لیکچر ہوتا ہے جس میں پورے سینیریو کے ساتھ ساتھ اور آج کل کی زندگی میں ہم نے جو کر رہے ہیں چاہے نیکی ہو یا برائی ہو جو بھی کر رہے ہیں اس کا ایک پورا سینیریو کر کے اس کا ریزلٹ بتا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو ہم اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کیا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یہ انشکت سے ہی الانشکاق کا نام لوگوں نے رکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے پھٹنا انشکاق کا مطلب ہے پھٹ جانا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبہ ہے تو وہ پھٹنے کا کیسا ہوگا لب اتر جانے میں نے اندازہ ہی کیا ہے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ آسمان میں ابھی ہم آسانی سے موومنٹ نہیں کر سکتے ہوں لیکن پھر یہ ہوگا کہ یہ ساری گلیکسیز اکٹھی ہو جائیں گی پورے جناب ہمارے ستارے سب اکٹھے ہو جائیں گے جاکے انجوائے کریں جہاں بھی جا سکتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ریزلٹ پھر بتایا ہمیں کہ جناب کن لوگوں کے لیے اچھا ایریہ ہوگا کن کے لیے پھر صدا کا ہوگا وَإِذَلْ أَرْدُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِينَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرے گی اور اسے یہی چاہیے وہی تمہارے رب سے ملاقات کا دن ہوگا تو لگتا ہے یہی ہے کہ زمین تان لی جائے گی کہ لگتا ہے یہی ہے کہ بہت سارے اور جتنی ستارے ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے یہ پوری زمین بن جائے گی تب جا کے بلین انٹو بلین کو ملٹیپلائے کر لیں تو اتنے انسان ہوں گے جو کئی لاکھ سال سے شہد سے بھی زیادہ عرصے سے آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک کے زمانے کے سب اکٹھے ہو جائیں تو اس لیے یہ سارے آسمان زمین گلیکسی سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے لگیں گے تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جتنی گلیکسیز ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہم ظاہرہ آج کل تو ہمیں ٹکنالوجی ایسی مل گئی کہ چلیں ہمیں اس پہ مووی بھی مل سکتی ہے ہمیں مووی نہ ہو تو چلو پکچر مل جاتی ہے تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے اور ان سب میں لگتا یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا میٹیریل ہے کہ جس سے یہ پوری جنت تیار ہونے اور اس کا کچھ حصہ جانم میں بھی آنا ہو سکتا ہے کہ یہ سورج ٹائپ کے یہ جیسے اور بہت سے سورج موجود ہیں ستارے جو ہیں ہی پورے سورج جتنے ہوتے ہیں تو اس طرح کے یہ سارے مل کے جانم بن جائیں تب دیکھئے اس کا ریزلٹ یہ بہت صورتوں میں پڑ چکے ہیں مزید دیکھ لیں کہ اس میں کیا ریزلٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمائے کہ ایک فائنل ریپورٹ آئے گی ہے یا یوہل انسان انکا قادحن الی ربکا قدحن فملاقی اے انسان تم بھی اسی دن کے لیے کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہے ہو اور اس سے ضرور ملنے والے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں تو اسی بیس میں میں نے ایک مثال وہی رکھ لی کہ جیسے ہم ایک ایسی بڑی اسی ٹرین میں بیٹھے ہیں جس میں کروڑوں اربوں انسان بیٹھے ہوئے اور وہ ٹرین چلتی 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 اللہ تعالیٰ کے سٹیشن تک پہنچ رہی ہے اب اسی سٹیشن میں کبھی مشکلات بھی آتی ہیں اور کبھی بینیفٹس بھی ہوتے ہیں کبھی جناب کوئی ایسا ایریا مل جاتا بڑا منجوئے کرتے ہیں کبھی پرسی مشکلات بھی آ جاتی ہیں تو ایسی مثال ہے اس زندگی کی چلتے چلتے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو ریزلٹ اب کیا ہوگا فاما من اوٹیا کتابہو بیمینی فصوفا یحاسبو حسابا یسیرا وینقلبو الہ اہلی مسرورا پھر جس کا نام اعمال ایک فائنل رپورٹ وہاں اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب نہائیت الکا ہوگا اور وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹ آئے گا یعنی اب وہ ہوگا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سٹیکشن پر جب ہم پہنچیں گے کہ جب یہ پوری زمینیں یہ زمین اور کچھ اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے بڑے ستارے سارے کٹھے ہو جائیں گے کٹھے ہو کے ہم بہت جلدی میں پورا ریزلٹ آ جائے گا ہاتھ میں آئیں گے اور ہم پھر اپنے جو بھی دوست رشتہ دار پیرینٹس بچے سب سے جا کے ملیں گے ریزلٹ یہ ہوگا اب یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دائیں ہاتھ میں بتایا گیا کہ آپ کو اچھے ریزلٹس جو ہیں جو آپ کے ڈیبٹ ہے یہ پورا آپ کے دائیں ہاتھ پہ آئے گا تو اسی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ہمیں سکھا دی کہ بھئی آپ دائیں ہاتھ سے کھایا کریں یہ صرف اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے ہم کھاتے ہیں تو ہمیں یاد آئے کہ بھی ہمیں اس زندگی میں عمل کیا کرنا ہے تاکہ ہمارا جو فائنل ریزلٹ ہے جو ریپورٹ آنی ہے وہ سیدھی ہمارے دائیں ہاتھ پہ آئے تو اس لیے یہ سنت ہے اس لیے روکا گیا کہ بھائیں ہاتھ سے نہ کھائیں کہ بھی اس میں ورنہ پھر یہ ہوگا کہ یہ تو خیر نہیں ہوگا لیکن یہ ایک پھر بندہ بھول جائے گا کہ یار آخر میں ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہی ہونے چاہیے کہ دائیں ہاتھ پہ ریزلٹ آئے ہمارا اب اس کے ریورس بھی اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ جو آپ کا لائیبلیٹیز ہوں گی کہ جو کچھ ہم نے دینا ہے یعنی جو کرپشن ہم کر بیٹھے اس کو اب دوسروں سے جو لیا وہاں ان کو واپس دینا ہے اور وہ اس زمانے کا کیش ہوگا اس زمانے کا کیش ہوگی نیکیاں وہ نیکیاں اگلوں کو دینی پڑیں گی یا اس کے ریورس بھی کہ اگلے کے گناہ کو بھی ہمیں لینا پڑے گا یعنی وہ صدا میں بگتنی پڑے گی اور جس کا نام اعمال اس کے پیچھے ہی سے اس کے بندے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا وہ جلد موت کی دہائی دے گا اور دوزخ میں جا پڑے گا بڑا آسٹن دعائیں کر رہا ہوگا کہ یا اللہ یہی موت دے دے وہ بھی نہیں ملے گی سیدھی جا کے جہنم میں پھینکا جائے گا یا اپنے لوگوں میں مگن رہا اس کا خیال تھا کہ اسے ہرگز کہیں پلٹ کر نہیں جانا ہے ہاں کیوں نہیں اسے ضرور پلٹ کر جانا ہے اس لیے کہ اس کا رب تو اسے دیکھ رہا ہے لجکلی سوچئے کہ اس زندگی میں کتنی کرپشن ہم کرتے ہیں کتنے لوگوں کو مارتے ہیں کچھ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں کچھ یہ کرتے ہیں ایسی حرکتیں اور جسے سب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہونا چاہیے کیا خیال اللہ تعالی نے بتایا کہ واقعی خدا ہے اور وہ یہ ریزلٹ کرنے لگا تو اس لیے ایک ایک زمپل کے طور پر اللہ تعالی نے کچھ قوموں پر یہ کر دیا کہ اپنے رسول کے سامنے جو قوم تھی تو ان کو اسی دنیا میں صدا بھی دی اور جو ایمان اللہ ان کو جذا بھی دی یہ کر کے دے دیا تاکہ ہمیں پتا چلے ہمارا بھی یہ ہونا ہے تو اسی کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ جناب ہمارا بھی ایسے ہی ہونا ہے اب یہ فائنل ریپورٹ کے ریزلٹ کیا ہوں گے فلا اقسم بالشفق بالشفق واللیلی وما وسق والقمری عزت تسق لترکبنہ طبقا عن طبق اس لیے یہ بات نہیں میں شفق یعنی یہ ٹوائلائٹ جسے کہتے ہیں کوئی ثبوت میں پیش کرتا ہوں اور رات کو اور اس کی سمیٹ لینے کو اور چاند کو جب وہ پورا ہو جائے کہ اپنے رب کے حضور میں پیشی کے لیے تم بھی درجہ بہ درجہ یعنی فیزلز میں تم لازمان اسی طرح اوپر جڑو گے یعنی ایک ایگزیمپل کے طور پر اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھئے کہ اب یہ شفق جب آتی ہے تو ہمیں یہ ایک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب تھوڑی سی روشنی آنے لگی اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے اور سورج نظر آتا ہے پھر اسی بات مغرب سے کچھ عرصہ پہلے اب یہ تھوڑا سا بلیک سا کلر میں آسمان میں نظر آتا ہے اسے یہ پتا چل جا ہاں جی اب یہ رات آنے لگی ہے اور کچھ منٹ میں جا کے سورج غروب ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں ساتھ ہی ہے کیا ہوتا ہے کہ رات آ جاتی ہے اللہ تعالی نے اسی کو دیا کہ جیسے یہ اسے میں کر رہا ہوں تو ایسے تمہیں بھی ایسی فیزز میں لے کے لے کے جانا ہے اللہ کے حضور ہم اسی ٹرین میں بیٹے ہوئے جو اللہ تعالی کی طرف جا رہی اب چاہئے تو ہم اسی دروازے سے کود کے چلے جائیں نیچے نیچے اب پہاڑ کے نیچے پتہ نہیں کیسی ایک ہو گئے اس میں گر جائیں مرضی ہماری اور یہ بھی ہماری آپشن ہے کہ اسی ٹرین میں ہم سبر کرتے رہے اور بینیفٹ بھی لیتے رہے اور اللہ کے حضور پہنچ جائیں مرضی آپ کی یہ آپشن ہم لوگوں کے لئے اب اگلی یہ ٹونٹی ون سورت جو ہے نا اس میں ایک یہ اشارہ ہے کہ یہاں پہ سجدہ ایک سنت ہے یعنی یہ کیوں ہے کہ جہاں پہ بھی سجدے کا اکم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ خود بھی کرتے تھے کہ وہاں پہ سجدہ کر لیتے تھے خود تب یہ اب میں سورت پڑھنے لگاؤں تو اس پہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں خود بھی یہ عمل کروں کہ یہ پڑھتے ہی ہم پھر اس کا سجدہ بھی کر لیں اللہ کے حضور وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَا وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اللہ اُتْبَرْ سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اللہ اُتبر ترجمہ یہ ہے کہ سو انہیں کیا ہو گیا کہ نہیں مانتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی عظمت کے اطراف سے سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے اللہ سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اب یہ آپ کو قرآن پاک میں بہت سے ایسے پوائنٹ ملیں گے عام طور پر کچھ سکولرز نے یہ ریسرچ کیوئی ہے کہ جناب یہ کوئی اراؤنڈ ٹوئنٹی سکس ایسی آیات ہیں جس پہ سجدہ کرنا چاہیے لیکن میں اس پہ یہ ارز کروں گا کہ جہاں پہ بھی سجدے کا کچھ حکم آرہا یہ رکوع کا آرہا تو وہ فوراں ہی کر لینا چاہیے یعنی سنت اوور آل ہی ہے تو وہ آپ خود پڑھ لیجئے قرآن پاک میں جہاں جائے اور مجورٹی آپ کو نظر آئے گا یہ اصل میں حدیث سے انہوں نے جہاں جہاں ان کو ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کیا تھا تو انہوں نے کیا لیکن کچھ اور سکولرز نے جیسے امام شافیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے کچھ اور پوائنٹ بھی وہ ایڈ کیے کہ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی سجدہ کرتے تھے تو وہ کرنے اس کے علاوہ اور بھی آپ کو جاں نظر آئے کہ سجدے کا حکم ہو تو کریں تو اب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کی دگائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پڑھ کے ان کو سناتے تھے تو تب بھی یہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتے تھے علاقہ اللہ پہ یقین تب بھی رکھتے تھے ایمان رکھتے تھے لیکن انہوں نے شرک اختیار کیا ہوا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہر حرم شریف میں کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کے یہ قرآن پاک سناتے ہوتے تھے اور مکہ والے جو ہے وہ ان کے بڑی تعداد جو ہے وہ پہلے ہی ہو رہی ہوتی تھی وہ ڈیلی آج کل بھی مکہ میں اب چلے جائیں تو وہاں کے لوگ ڈیلی آتے رہتے ہیں حرم شریف چلو ہنڈر پر سنسارے نہ آئے لیکن کچھ آتے رہتے ہیں کچھ اگلے دن آجاتے ہیں چلتا رہتا ہے سنسل تو اللہ تعالیٰ نے اسی قعبہ کو اپنی توحید کا مرکز کے طور پر کر دیا مرے پھر فرمایا بلللزین کافروا یکذبون اللہ اعلم بما یعود فبشر ہم بھی عذاب بن علی بلکہ تعجب ہے کہ یہ منکر تو الٹا جھٹلا رہے ہیں حالانکہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے اس لئے رسول انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے تو یہ وَبَشِّرِهُمْ کہ انہیں خوشخبری دیجئے تو یہ ایک طرح ایک تنس کا اسلوب ہے کہ چلو بھی اگر خوشخبری تمہیں چاہیے تو یہ ہے تمہارا ریزلٹ عذاب کا کہ جو انکار پھر بھی کر رہے تھے حالانکہ انہیں کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا اور ان کو بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی پوری ریزنز بھی اللہ تعالیٰ دے رہے تھے دلائل بھی دے رہے تھے تو تب بھی نہیں مانے تو تب جا کے مجرم بنے تب اس کے ریورس جو ایمان لائے ان کا ریزلٹ کیا ہے ہاں ان لوگوں کے لیے وہاں دائمی عجر ہے کہ ان لیمٹیڈ عجر ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ جن لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا تو ان کے لیے ان لیمٹیڈ بینیفٹ ہے جنت کے اور تب ہی اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں یہ کر کے بھی دکھا دیا تاکہ ہمیں یقین آئے مہرے ساتھ بھی ہونا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے رسولوں میں بھی یہی معاملہ ہوا کہ جو ایمان لائے تو ان کو اسی دنیا میں عجر ان کو مل گیا فائنینشلی بھی اور پولٹیکلی بھی ان کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دنیا کی سپر پاور بنایا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ جو ایمان لائے تو ان کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کم لوگ ایمان لائیں تو ان کو اور فائنینشلی بہت سا بینفٹ اور صحت دے کے ان کو وہ بھی دیا گیا اور جو منکر تھے تو ان کو اسی دنیا میں صدا یہ دے دی گی کہ وہ آسانی سے یا تو مارے گئے یا پھر خود سرندر کر کے اور نیچے ایک نفسیاتی غلام بن کر وہ رہے تو یہ سورہ توبہ میں اب پڑھ چکے اس کی ڈیٹیل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی ہوا اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ وسلم سے ہوا اور کچھ بہت سے نبیوں جیسے نو علیہ وسلم کی قوم کی مجارٹی نہیں رہائی تھی اس پورے کو ایک بہت بڑے سونامی کی شکل میں ان کو ملکل مار دیئے تو اب دیکھئے یہ ریزلٹ ہے اب جو سوال ہے بلا تکلیف مل کر لیجئے اب ہم یہ کریں گے کہ اب اگلی صورتیں مختصر ہیں تو ان کو اکٹھا کر کر کے تو ان کا وہ ہم کر سکیں گے انشاءاللہ جزا کر لو خیر وحسن الجزا ملکل ملکل ملکلی موسیقی